کیا فیکٹرز وہاں پر آپ نے دیکھے جو بریٹش پبلک ہے ان کے سنٹیمنٹس کیا ہیں اسٹیج کے اوپر کیونکہ ایبسلوٹ کیاوس ہے سمجھ نہیں ہاری لیڈرشپ کہاں سے آئے گی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کیاوس والی سیچویشن ہے اور انسرڈنٹی جو ہے وہ گزیستہ چار سال سے موجود تھی اور یہ بوریس جانسن کے وقت میں تو بہت ہی حالات خراب ہو گئے اس کے بعد روس یوکرین جنگ نے رہی سہی قصر پوری کر دی یہ جو یعنی انرجی کرنچ جسے یہ کہہ رہے ہیں اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے پورے یورپ کو اور اس کے یہ اثرات ہیں کہ یہ لسٹرز جو ہے اس کی بلی چڑھ گئی بنیادی طور پر کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ ساڑھے چار سو فیصد اور گیس کے ساڑھے چار سو فیصد بڑھ چکے ہیں اب تک کئی کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکے ہیں بجلی کی سپلائی کرتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو یہ مسئلہ بنیا کہ وہ روٹی کھائیں یا بجلی اور گیس کا بل دیں جب یہ برسر اقتدار آئیں تو بڑی ٹسل کے بعد بڑی ڈیویزن اور مخاسمت کے بعد کیونکہ گروپنگ ہو گئی تھی اور بوریس جانسن کو اچھی لیگرسی چھوڑ کے نہیں گئے تھے اور ان کو جو ملی وہ بڑے کمپیٹیشن کے بعد حکومت ملی بھارتی نجات یہ جو تھے رشی سنا وہ نیک ٹو نیک کے ساتھ گئے بہرحال یہ کسی طرح کسی طرح اس کو پار کر گئیں اور یہ وزیراعظم بن گئیں انہوں نے کواسی کارٹنگ جو ہیں ایک افریقی نجات ایم پی تھے ان کو وزیر خزانہ بنایا ان کا جو بنیادی طور پہ وہ تھا یعنی ایک مینیفیسٹو کہلے ہیں یا انہوں جو وعدے کیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے وہ انہوں نے توڑ دیا جس پہ ان کو بہت وہ میڈیا کی بھی تنقید برداشت کرنا پڑی پارٹی کی بھی اور شہریوں کے سینٹیمنٹ بہت ہو تھا یہ یہاں پہ یہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انکم ٹیکس کی برن پرین شرم جی اگر اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھ رہا ہے تو بہرحال یہ 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 سلائٹلی ڈیبرنٹ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کے لیے پہلے بسکیا ہو کہ جی اگر میں ایکسپلین کر دوں ہی کچھ جی آپ کنکلوٹ کر لیے تو انہوں نے تو دسٹرس نے اعلان کر دیا کہ جی انکم ٹیکس کی بلند ترین شرم میں کمی کریں کی جائے گی اس کا بینیفیسٹو ہے وہ جیسے کارپوریٹ سیکٹر کو تھا یا بڑی انڈسٹریز کو تھا اور وہ آم آدمی جو پیسا ہوا اس وقت گھر کے بلوں کے چکر میں تو وہ ان کا ایک ریاکشن آ گیا اوپر سے جو انسرٹیٹی کریئٹ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ جتنے وعدے انہوں نے کیا تھا یہ توڑیں گے تو فائنانشل مارکٹس نیچے آ گئی صحیح پچھلے اتواق وزیراعظم نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جی میں اپنے منصوبے کو جاری رکھوں گی پر ہوا کیا جو وزیر خزانہ تھے ان کے سابق وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے وہاں امریکہ میں ان کو چوبیس گھنڈے کے ساتھ پر واپس بولایا گیا اور ان کی چھٹی کر دی گئی تو وہ مزیراعظم نے پھر اس کے بعد ابھی کل جو ہے ایک وزیر داخلہ بنائی گئی تھی بیورمین انہوں نے استفاد دیا وہ رئیس ہی قصر اس میں پوری ہو گئی تو یہ جو ہے نا اس وقت یہ فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے بیورمین